جو غریب لوگ ہیں ان کی گربت دور کرنے کے لیے اسلام نے زکاة کا نظام قائم کیا ہے دھائی فیصد زکاة اپنے مال سے ہر سال نکالو آج مسلمان زکاة چور بھی ہوا ہے نماز چور بھی ہے زکاة چور بھی ایک پیسہ اگر زکاة کا بچا کے رکھو گے ایک پیسہ اگر زکاة کا بچا کر رکھو گے تو وہ پیسہ آپ کے دوسرے اچھے پیسے کو بھی تبا کرے گا اور اگر زکاة دے دی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے مال کی پوری پوری زکاة ادا کرے اللہ اس کے مال کو اپنے قلعے میں محفوظ کر لیتا ہے مجھے بتاؤ جس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے پھر اس کے مال کو کون کیا کر سکتا ہے لوگ کہتے ہیں میرا مال بیوپاری لے کر کے بھاگ گیا ڈوب گیا یہ ہوا وہ ہوا زکاة نہیں دیتے گریبوں کا حق نہیں دیتے اس لئے کوئی لے کر کے بھاگتا ہے واللہ اگر ایک ایک پائی کی زکاة نکال دو تو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ جس نے زکاة نکال دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا ایک بات دوسری بات جب زکاة نکالو تو زکاة کو کوئی سسٹم سے تقسیم کرو کچھ لوگوں کو تم نے دو دو سر روپے تقسیم کرتے دیکھا ٹھیک ہے اس میں کوئی شرعہ کا حکم نہیں کہہ تملیق شرطہ ہے فقیر کے لیے لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کم سے کم ایسا ہو جائے علماء اکرام بیٹھے میں صرف اپنی اصلاح کے خاطر مشورہ دے رہا ہوں آپ کی مشورہ ہے میرا کہ اپنی زکاة کو تین حصوں میں تقسیم کریں اگر ہو سکی تو نمبر ایک ایک حصہ اپنے رشتے داروں میں تقسیم کریں نمبر دو ایک حصہ عام مسلمانوں میں تقسیم کریں اور نمبر تین ایک حصہ مداری سے دینیہ میں تقسیم کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے رشتے داروں کی غربت بھی دور ہوگی عام مومنوں کی غربت بھی دور ہوگی اور جو مداری سے اسلامیہ جو دراصل ہمارے مذہب کی جان ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین کہ علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے جب تک کہ یہ مذہبی ادارے قائم ہیں انشاءاللہ ہمارا دین زندہ رہے گا اس لئے ان کو بھی مضبوط کرنا ضروری ہے لیکن اس کے لئے تھوڑی گزارش اتنی ہے کہ جہاں دے رہے ہیں وہاں آکھ کھول کر کے دیکھو کہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اگر واقعی صحیح کام ہو رہا ہے زمین پر ہے ادارہ تو ٹھیک ہے اگر آسمانوں پر یا تصورات یا تخجلات میں ہیں تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں کچھ لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے کام نہیں دیکھتے بلکہ جہاں نام ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں پھر چاہے وہاں صحیح جگہ ہو چاہے گلت جگہ اس میں ہی مجھے ایک بات یاد آتی ہے دراصل پھر آپ کا بلکہ ہم بولنے والوں کا بھی کیا قصور ایک شخص حضرت محبوب الہی کے پاس ہے نظام الدین اولیاء کہا حضور میری زکاة ہے اور آپ میرے مرشد ہیں آپ نیک اللہ والے جس کو چاہے دے دیں لیکن وہ بھی اللہ والے تھے وہاں لے کر کے جھولی میں ڈالنا تو تھا نہیں انہوں نے ہاتھ بھی میری نہیں لیا سمجھا بیٹا خانکا کے سامنے جا پہلا جو بندہ نظر آئے گا اس کو دے دینا تو دے دیا وہ محبوب الائی کہ بڑے نیک اور متقی مرید تھے تو دوسرے کو رشک آیا ارے اس کی زکاة تو بڑی صحیح جگہ گئی تو دوسرا بھی لے کر کے آیا سرکار میری بھی قبول کرے ہمیں جا پہلے خانکا کے دروازے پہ جو پہلے دکھے دے دینا ایک شرابی ڈولتے ہوئے آ رہا تھا حضرت کا حکمتہ دے تو دیا مو اتار کے آیا کہا سرکار اس کی ایسی جگہ میری ایسی جگہ آپ نے مسکر آگے کہا بیٹا میرا قصور کیا ہے جیسا مال تھا ویسے کے پاس پہنچ گیا بس اپنی زکاةوں کا بھی یہی حال ہے جیسے کماؤ گے ویسے جولی میں جائیں گے اگر حلال کماؤ گے تو اچھے ہاتھوں میں پہنچے گی یہ تو زکاة کا معاملہ ہو گیا اگر زکاة کی وعید بھی بہت ہے نئی دینے پر میں اس پر بھی گفتگو نہیں کرتا کیونکہ ابھی دو نکات پر اور گفتگو آپ سے کر سکتا ہے کرس کرنے کی سہادت حاصل کرنا ہے میں جلدی جلدی سے چلنا ہوں آرہا کہ اتنی جلدی سے چلنا میری اپنی یعنی کہ میرا اتنا علمی میار بلند نہیں ہے کہ میں اتنی جلدی جلدی سے اپنی بات رکھوں بلکہ میرا معاملہ آج اس وقت ایسا ہے جیسے کسان کا حال ہوتا ہے کہ وہ سورج دیکھ کر کے ہاتھ تیز کرتا ہے ویسے میں بھی گھڑی پر توجہ کر کے اپنی بات تھوڑی سی تیز کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کرے میرے دل کی بات کسی کے دل تک پہنچ جائے اور میرے لئے نجات کا سامان ہو جائے حالانکہ یہاں تو ایک سے خطبہ مقررین شمس ملیت علامہ شمس الدین جیسے اور حضرت علامہ اللہ بخش صاحب جیسے اور حضرت علامہ مہین آزمی صاحب جیسے ہمارے بڑے بھائی جناب بلبلے باگ مدینہ قاری رزوان صاحب علامہ عبد الرب صاحب اور بھی ہمارے مولانا انزار صاحب بڑے بڑے یہ شموس و اقمار ہے علوم و معارف کے یہ یہاں جلوگر ہیں ان کی موجودگی میں میرا بولنا ہے صحیح سورج کو چراغ نہیں سورج کے سامنے اگربتی جلانے کے برابر ہے لیکن میں بات جلدی سے پوری کرنا چاہ رہا ہوں تو گربت کے لئے ایک تو زکاة ہو گئی دوسری چیز آج مسلمانوں کی فکر یہ بڑ گئی کہ زکاة ہی میں سب نپٹانا چاہتے ہیں دھائی پرسن میں اس کے لئے بھی زکاة لے لو اس کے لئے بھی زکاة لے لو لِللہ رکم بھی تو نکالو صدقہ صدقہ نفلی صدقہ بھی تو نکال حدیث پاک میں آتا ہے تمہارا نفلی صدقہ جب تم کسی کو دیتے ہو نفلی زکاة تو مستحقی کو دی جائے گی ورنہ آدھا نہیں ہوگی لیکن نفلی صدقہ سب کو دیا جا سکتا ہے جب ہم نفلی صدقہ دیتے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس کو نفلی صدقہ دیتے ہو اس کے ہاتھ میں بعد میں آتا ہے پہلے وہ اللہ کے دست خدرت میں پہنچتا ہے نفلی صدقہ جو دیتا ہے اللہ اسے اچھی موت عطا کرتا ہے بری موت سے اللہ بچاتا ہے اس لئے صدقہ تو فرمایا اپنے بیماروں کا انہیں صدقے سے کرو اور نفلی صدقے میں امیر بلکہ مستحق غیر مستحق مت دیکھو ایک مرتبہ ہمارے مرشید سرکار قطبو لگتاو گوث الاغواز شیخ الشیوق گیاس القولین قطب العارفین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی گوث عاظم کی بارگاہ میں کوئی آکے کہتا ہے مرشید لوگ میرے پاس صدقہ مانگنے آتے ہیں اس میں مستحق بھی ہے غیر مستحق بھی ہے میں کس کو دوں فرمایا بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں تمہیں یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جو مستحق ہے اس کو بھی دے دیا کر جو غیر مستحق ہے اس کو بھی دے دیا کر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تُو جس چیز کا مستحق اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا اور جو تُو جس چیز کا مستحق نہیں ہے اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا جب تُو غیر مستحق کو دے گا تو اللہ تجھے بھی عطا فرمائے اس لئے صدقے کو عام کریں پھر اس کے بعد اور بھی غربت دور کرنے کا ذریعہ ہے میں تو یہ کہتا ہوں ہندوستان میں اگر تیس کروڑ مسلمان ہیں بیس کروڑ گریب سمجھ لیں اگر دس کروڑ مالدال پکڑ لیے جائیں تو بھی ہماری زکاةیں خربوں میں نکلے گی لیکن بس صحیح تقسیم کی ضرورت ہے خدا کرے اللہ ہماری قوم کو شعور دے